سٹوڈینٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو سرگودہ ٹریننگ انسٹیوٹ سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آنے والی جو ہے اپ ڈیٹس وہ آپ کو ملتی رہے تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ فانٹ جو ہے یعنی کہ جتنے بھی ہم لوگ ڈیزائن کریئٹ کرتے ہیں اس میں فانٹ کی کیا اہمیت ہے اور فانٹ کس کس کیٹیگری کے فانٹ ہم نے استعمال کرنے ہیں اور کون سے فانٹ زیادہ امپریسیو ہیں جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ ڈیزائن میں جان ڈال سکتے ہیں تو سمپل سا کام ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ اچھا فانٹ استعمال نہیں کریں گے تو ڈیزائن بلکل ہی یعنی کہ جو جو لک لے کے آتا ہے پرفیشنل وہ بلکل لک نہیں آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو فانٹ کہاں سے لینے ہے اور کس کیٹیگری کا فانٹ یوز کرنا ہے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں آ رہا ہوں اڈوب الیسٹیٹر میں تو ہم کچھ آئیڈیا لیتے ہیں کہ فانٹ فانٹ کی اقسام اور کیسا کیسا فانٹ ہونا چاہیے مثال کے طور پر میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پہ سرگودھا ٹریننگ انسٹیوٹ سرگودھا ٹریننگ انسٹیوٹ سرگودھا ٹریننگ انسٹیوٹ فانٹ رکھ لیتا ہوں کوئی بھی جب ٹائپ کرتے ہیں تو کوئی بھی جو اپنا فانٹ ہوتا ہے جو ڈیفالٹ فانٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ٹائپ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ڈیزائننگ کے دورہ انہی فانٹ کو استعمال کر لیتے ہیں اور چینج کرنے کی جو زہمت نہیں کرتے جس کے وجہ سے ڈیزائننگ میں لک نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سیمپل کے طور پر میں اس کو ساتھ رکھ رہا ہوں اور ساتھ ہی میں دوسرے فانٹ کو ٹائپ کرنا تاکہ بتا رہا ہوں ان کے ان اور ہمارے جو ڈیفرنٹ فانٹ کے سٹائلز ہیں ان میں کیا فرق ہے اور کیا لک لے کے آتے ہیں وہ یعنی کہ جو ڈیزائن ہوتا ہے اس میں کتنا فرق ڈالتے ہیں فانٹ تو یہاں سے ہم ایک چھوٹا سا ڈیزائن کی جو ہے ریشو نا وہ ہم بناتے ہیں جیسے کہ ایک بزنس کارڈ ٹائپ کا یا آپ ایک چھوٹا سا ڈیزائن رف سا میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بزنس کارڈ ہے ہمارا اور ساتھ ہی میں ایک اور بزنس کارڈ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو سرگودھا ٹریننگ انسٹیوٹ ہم یہاں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جو ہے ہم اپنا مطلوبہ فانٹ جو ہے وہ یوز کریں گے تو پتا چلے گا ہم ان دونوں فانٹ میں ہمیں کتنا فرق دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے فانٹ آپ نے کیسا فانٹ چوز کرنا ہے تو ہم یہ جو ویب سائٹ ہے دا فانٹ یہ ویب سائٹ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی پرفیشنل ڈیزائنر ہے وہ یہی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں دا فانٹ اور یہ استعمال کرنے میں بھی بہت آسان ہے جیسے کہ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ فانٹ کے کچھ جو بنی ہوئی ہے اس کی کیٹیگریز یہاں پہ یہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں ہر کیٹیگریز کا اپنا نام اوپر ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی نیا فانٹ ہے اپ ڈیٹنڈ ریسنلی فانٹ جو ایڈ ہوتے ہیں وہ یہاں آٹومیٹکلی ایڈ ہوتے جاتے ہیں فانٹ ٹھیک ہے تو ہمیں کئی دفعہ نیا فانٹ اگر چاہیے ہو یا دھوننا ہو تو ہم یہاں سے ریسنلی جو نیا فانٹ بنا ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا اب یہ جو کیٹیگری ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے پوری ڈیٹیل سے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو فانٹ کا جو ایشو ہے وہ ہم لوگ ریزولف کر سکیں سب سے پہلے کیٹیگری ہے فینسی جو فانٹ ہیں وہ ہمیں یہاں مل جائیں گے ٹھیک ہے اور جو فورن لکھ ہے ٹیکنو ہے بٹ میپ ہے گوٹھک ہے بیسک ہے سکرپٹ ہے یہ اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں تو ہاں جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جس کیٹیگری میں آپ نے رہنا ہے کوشش کرنی ہے اسی کیٹیگری کے اندر رہنا ہے باہر تب آنا ہے اس کیٹیگری سے آؤٹ آف فانٹ تب یوز کرنا ہے جب اس کیٹیگری کے ریلیٹڈ ڈیزائن نہ ہو یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے کرشمس کا بنا رہے ہیں ڈیزائن تو یہاں یہ ہالیڈے کے حوالے سے فانٹ موجود ہے یہ کرشمس کے فانٹ پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے ریلیٹڈ آپ فلائر اگر بنا رہے ہیں یا کوئی ڈیزائن یا بینر یا پوسٹر بنا رہے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ استعمال کریں اب آپ کو سمپل ایک ایگزیمپل ہے کومن سینس ہے کہ کرشمس کا اگر فلائر بنا رہے ہیں تو اس پہ سکول یا بچوں والے فانٹ تو لگیں گے نہیں تو دیفنیٹی اس کے حوالے سے ہی فانٹ لگیں گے یا اس کے اوپر فائر والے یا ایکشن والے یا مووی والے فانٹ تو لگیں گے نہیں بلکل اسی کے حوالے سے ہم لوگ چوز کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کیٹیگری کے ڈیزائن کے اوپر فانٹ ڈیفرنٹ لگائے ہوتے ہیں جس وجہ سے ڈیزائن لک نہیں دیتا تو میں جو کیٹیگری آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ کیٹیگری ہے بیسک کیٹیگری یہ جو بیسک کیٹیگری ہے آپ نے خوشش کرنا ہے اس بیسک کیٹیگری کے اندر ہی رہنا ہے اور اگر آپ نے بزنس فلائر وغیرہ بزنس کی کیٹیگری کا ڈیزائن بنانا ہے مثال کے دور پہ ہم لوگ بیسک میں یہاں ہے سینس شیرف اس کو ہم کلک کرتے ہیں یہ وہ فانٹ ہے سینس شیرف میں جو ویری پرفیشنل جو ڈیزائنر ہے وہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ سب سے پہلا ایک فانٹ ہے بیبز یہ بہت ہی امپورٹنٹ فانٹ ہے ہر ڈیزائنر کو میں نے دیکھا ہے ہر دوسرے ڈیزائنر یہ بیبز فانٹ یوز کرتا ہے پھر آگے روبوٹو روبوٹو تو میں اتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ پاکستان اور ایشیا میں یعنی کہ ہندوستان ہو گیا یا آوٹ آف کنٹری یہ جو ہے دوبئی ہے یا سعودیہ ہے یہ اور یورپ میں بھی خاص طور پر یہ بہت زیادہ روبوٹو فانٹ یوز ہوتا ہے اور اس کی پوری فیملی ہے تو یہاں پھر آگے بیبز ہے تو یہاں پہ آگے چلیں گے یہاں پہ ایک فانٹ ہے بگ نوڈل میں خود اس بگ نوڈل فانٹ کا بہت شوقین ہوں یہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں بگ نوڈل اس کی ایک ایک اگزیمپل فانٹ کی ڈیزائن میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو آپ ایک چھوٹا سا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں گگ کا تھم نوڈل بناوا ہے یہ جو ریپ ڈیزائن آپ لکھاوا دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت پرامیننٹ ہے تو ڈیفنیٹی یہ استعمال ہوا ہے ہمارا فانٹ بگ نوڈل تو یعنی کہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے سنس شیرف کے اندر ہی رہ کے سارے اس کے ریلیٹڈ فانٹ یہاں آگے فانٹ ہے گو بولڈ یہ فانٹ گو بولڈ ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مثال کے لئے اب ہم یوز کرتے ہیں یہ پہلا فانٹ آپ دیکھ رہے ہیں سرگودہ ٹویننگ انسٹیوٹ لکھا ہوا ہے تو یہاں میں گو بولڈ استعمال کرتا ہوں جیسے ہی میں نے گو بولڈ فانٹ استعمال کیا ہے اب آپ آٹومیٹیکلی ایک نارمل جو ہے ڈیزائن کی لکھ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ فانٹ یہ دیکھ رہے ہیں فانٹ اور یہ فانٹ ہے آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چلے گا کہ ڈیزائن میں ڈیفرنٹس اور فانٹ صرف بدلنے سے کتنا فرق پڑھ جاتا ہے ڈیزائن کا آگے اس سے نیچے جاتے ہیں آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہو مثال کے طور پر یہاں پہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپیر ہم کیا کر لیتے ہیں اس آٹ بورڈ کو اور مکس کر لیتے ہیں اس آٹ بورڈ کے ساتھ ہی تو یہاں پہ میں ایک نشان لے لیتا ہوں ایرو کا نشان لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایک تیر کا نشان لے لیتے ہیں تاکہ اس کا نظر آ جائی تو یہ ہم نے ایک تیر کا نشان دیتی ہے تاکہ یہ فانٹ ہمارا پہلا ہے اور جو بدلہ ہے اس کے بعد ریزرٹ کے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دوسرا فانٹ ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا بگ نوڈل یہ ہم نے یوز کر لیا بگ نوڈل تو اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہم لیکلر فانٹ سمال کرتے ہیں اور یہ ہمارا بگ نوڈل فانٹ ہے اور آگے ہم یہاں پہ ہم ایک فانٹ یوز کرتے ہیں ریبوٹو ریبوٹو فانٹ ہے کوئی بھی آپ چوز کریں تو آٹومیٹکلی اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نارمل بیسک فانٹ استعمال کرنے میں اور جو ہم لوگ پرفیشنل فانٹ یوز کرتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ برائٹ ہیں اور بورڈ ہیں اور سٹینڈ آؤٹ فانٹ ہے ایزلی دکھ رہا ہے اور آگے جتنے بھی فانٹ ہے آپ کوشش کریں کہ انہی فانٹ کے گرد رہیں اور یہ بہت آسان ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کیسے کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک فانٹ ہے یہ ہے فانٹ ہے کم فوٹا یا پھر یہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ شاید میرے پاس انسٹال ہوں آگے نمبر ٹو پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک فانٹ ہے ڈانس یہ بھی بہت پیارا فانٹ ہے تو یہاں سے یہ یہ فانٹ دیکھ رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا فانٹ پیارا سا یوز کرتے ہیں جس کی قوالی یہ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اور یہ بلکل فری ویب سائٹ ہے اس پر کوئی آپ کے پیسے ضائع نہیں ہونے والے یہ جو فانٹ ہے اس کو میں ایک فولڈر میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس فولڈر کے اندر رکھنے کے بعد جو زپ فولڈر ہے یہ زپ فولڈر ہوتا ہے انسٹال کر لیں اگر آپ لوگ کے پاس زپ والی فائل آویلیبل نہیں ہے یہاں سے رائٹ کلک کریں ایکسٹیکٹ ہیئر کریں آٹومیٹکلی آپ کے پاس فانٹ یہاں آ جائے گا وہ رائٹ کلک کریں جس فانٹ کو انسٹال کر لیں جیسے آپ کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی تو اس فانٹ کے نام کو آپ کو ہم یہاں یوز کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ اس کو ہم یہاں ڈراب کر لیتے ہیں تو کولی یوز کرتے ہیں Q-U-A-L-Y کولی بولڈ ہے آٹومیٹکلی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فانٹ اور بہت ہی انتہائی خوبصورت قسم کا فانٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سلائس بنے ہوئے ایک اور اس میں کٹا ہوا ہے اور یہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو اپنی ڈیزائننگ میں استعمال کریں گے آپ یہاں سے مثال کے دور پہ چھوٹا سا ایڈیا اس کو کٹ لیتے ہیں سرگودھا ٹھیک ہے سرگودھا ٹریننگ اس کو کٹ لیتے ہیں اگلے والے اسے کو اور یہاں اس کو میں نیچے لے آتا ہوں اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور ٹریننگ انسٹیوٹ ہم لوگ چھوٹا کر کے نیچے لکھ لیتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو فانٹ کا ڈیزائن کا اندازہ ہوگا کہ فانٹ میں کتنی خوبصورتی فانٹ بناتا ہے جسٹ ہم نے اس کو ٹائپ کیا ہے تو اب جب ہم اس کو کلر یا شیڈ بغیرہ دیں گے تو وہ جو لک نکھرے گی آٹومیٹکلی آئیڈیا ہوگا کہ فانٹ جو ہے نا وہ کیا لے کے آتے ہیں چینجنگ ہمارے ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے اور اس کی نسبتاً آپ دیکھیں میں یہاں پہ وہی پرانا فانٹ استعمال کرتا ہوں ایک جرنل فانٹ تو اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ آئیڈوپر کے ساتھ کلک کرتے ہیں اس کو میں یہاں چوز کر لیتا ہوں اور یہ والا بھی ہمیں یہاں چوز کر لیتا ہوں اب آپ ان دونوں کا موازنہ کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چلیں اس کا بھی میں کلر بدل دیتا ہوں کہ فانٹ میں کوالٹی اور جو ورت بنی ہے ہمارے کون سے فانٹ کی بنی ہے اور کون سا فانٹ زیادہ پیارا لگ رہا ہے ایک نارمالی بھی آپ جب دیکھیں گے آپ کو ڈیفرینٹ ہی لگے گا کہ یہ ملہ فانٹ ہمارا زیادہ پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے تو اب آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا بیسک والی کٹیگری آگے بہت سی ایسی کٹیگری ہے جیسے گوٹھک کے اندر موڈرن کٹیگری ہے کٹیگری ہے جتنے بھی موڈرن فانٹ ہے آپ کو آج کر جو لیٹس فلائر وغیرہ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بہت سے فانٹ آپ کو یہاں سے آئی کیچنگ قسم کے فانٹ آپ کو مل جائیں گے جو آپ اپنے فلائر اور ڈیزائن میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی خاص کٹیگری ہے وہ چاہیے آپ کو ارائبک لینگویج کے حوالے سے چاہیے جیپینیز فانٹ چاہیے چائنیز چاہیے تو آپ کو وہ والا سٹائل بھی آپ کو یہاں مل جائے گا وہ والی بھی لک آپ کو آٹومیٹیکلی آ جائیں گے تو باقی اول سکول جتنا بھی کارٹونک فانٹ ہیں کارٹون کے حوالے سے ہم فانٹ استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سکول کیٹیگری ہارر جو ہے آپ کو پتا ہے کئی دفعہ پوسٹر بنانے پڑ جاتے ہیں بلڈی فانٹ ہوتے ہیں خون والے کچھ ایسے ایکشن فانٹ یوز کرنے ہوتے ہیں تو ساری کی ساری کیٹیگری ہمارے پاس اولیبل ہے اب کیا ہے یہ جو فانٹ آخری کیٹیگری ہے یہاں سے ہمیں مل جاتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں نا ویکٹر فائلیں بھی مل جاتے ہیں فانٹ کے اندر وہ ویکٹر یہ چھوٹے چھوٹے کیٹز وغیرہ آئیکن وغیرہ سکول بکس یہ ساری چیزیں ہمارے ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم میں مل جاتی ہیں جو آپ کو دھوننے نہیں پڑے گی کوئی بھی فانٹ آپ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کو آئیکن چاہیئے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک رنس تھوڑا سا دور ہے اچھا کوئی بھی پرندے اینیملز وغیرہ چاہیئے تو آپ کو یہاں سے آٹومیٹیکلی مل جائیں گے آپ کو دھوننا نہیں پڑے گا ڈاؤنلوڈ کریں انسٹال کریں اٹھا سارے چاہیئے اے بی سی لے کر زیڈ تک لکھیں گے تو سارے برڈز پرندے جو ہیں جانور ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے اپنے ڈیزائن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو دھا فانٹ جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا ہوگا تو جتنے بھی ڈیزائنر ہیں بہت ہی یہ جو ہے نا خاص طرح میں میں خود یوز کرتا ہوں تو کافی سارے ڈیزائن جو ہے نا وہ مجھے کسی اور ویب سائٹ پر نہیں جانا پڑتا ساری میری وہ جو ہے نا وہ فانٹس کا ایشو یہاں سالو ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ٹھیک ہے لیکچر اگر آپ کو پسند آئی ہے ویب سائٹ ٹھیک ہے تو ایک جو ہے نا ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبکرائب کر لے تاکہ اپ ڈیٹ جو ہے نا ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی